حسن کیا تھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر کراہت کے آثار یعنی بس بہت سنجیدگی اور سب کو جیسے ناپسند کر رہا ہو اس قسم کے اس کے اثرات چہرے پر رہتے ہیں تو کہتی ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سنجیدہ مزاج ہی ہوتے ہیں ان کے چہرہ ایسی محسوس ہوتا ہے اور دل میں کوئی تکبر نہیں ہوتا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں علامات جو ذکر کی جاتی ہیں یہ ہم اپنے پاس سے کچھ تو ہوتی ہیں جو موجودہ مشاہدے کے تحت بھی ہم کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہیں وہ مطلب اکابرین نے لکھی ہیں اور یہ مطلب اکثری علامات ہوتی ہیں کلی نہیں ہوتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو ضروری نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو جو متکبر شخص ہوتا ہے وہ چونکہ سب کو نگائے حبارت سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے ذہن میں جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں جیسے اس کو بھی حقیر سمجھا اس کو حقیر سمجھا اس کو حقیر سمجھا تو اس کے چہرے پر عجیف سے اثرات نمائی ہو جاتے ہیں تو یہ کلامت کے طور پر لکھا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے اور ویسے وہ سنجیدہ مزاج ہے اور اس طرح کے آثار اس کے چہرے پر آئے تو اکنین وہ قابل گریفت نہیں ہے اس لئے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا احتساب کریں کسی دوسرے کے بارے میں کوشش نہ کریں کہ آپ اس کو ٹٹولیں کیونکہ اس میں گمان کی غلطی ہو سکتی ہے اور بدگمانی پیدا ہوگی ہے یہ کہتے ہیں یہ سنا ہے کہ جب ہم خرید و فروغ کرتے ہیں تو قیمت کم کروانا حسنین کریمین کی سنت ہے کیا یہ ٹھیک ہے تو بلکل یہ صحیح ہے بلکہ یہ ہر ہمارے بذرگ کی سنت ہے ہمارے اکابرین کو ایسا نہیں تھا کہ جا کے دھوکہ کھالیا کرتے تھے پھر کسی مناسب قیمت پر مطمئن ہو کر اس چیز کو لیا کرتے تھے تو اچھا ہے بعض اوقات سامنے والا جان بوجھ کر زیادہ قیمت بتاتا ہے اسے پتا ہے کہ گہاک تھوڑا سا کم ضرور کروائے گا تو وہ اضافی بتاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کم کروانا اچھی بات ہے اور کہتے ہیں کہ مہنگے دامو خریدنا کسی امیر سے اگر مہنگے دامو کسی امیر شخص سے آپ کچھ خرید رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ گویا کہ اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے تو یہ پیسہ ضائع کرنا نہیں ہوتا جب آپ چیز کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں تو پیسہ ضائع کرنا تو نہیں کہلائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک چیز وہی چیز آپ کو کسی ایک مارکیٹ سے مثال کے طور پر سستی مل سکتی ہے لیکن آپ جان بوجھ کر کسی اور مارکیٹ سے خریدتے ہیں جس سے وہ مہنگی ملتی ہے وہ بس ہوتا یہ ہے کہ ہم سنانا چاہتے ہیں ہم نے فلا مارکیٹ سے لیا فلا مارکیٹ سے لیا یوں زیادہ قیمت دینا مناسب نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے کہ جو بڑی مارکیٹ میں آدمی بیٹھا ہے وہ بھی پیسہ کمانے کے لئے بیٹھا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لئے کمانے کے لئے حلال رسک کے لئے بیٹھا ہوا ہے تو اگر آپ نے ادھر دیا یا ادھر دیا تو بہرحال دونوں رسک حلال کمار ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو رسک پہنچاتا ہے تو اس کو پیسہ ضائع کرنا نہیں کہیں گے آپ اگر کسی بڑی مارکیٹ سے خریدتے ہیں نیت یہی کریں کہ چلو میرے پیسے سے ایک مسلمان بھائی کا فائدہ ہوگا یہ خلیم جو بڑی مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں ان کی دکان کی قرائے بھی زیادہ ہوتے ہیں دیگر ان کو مطلب چیزوں میں جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو چیز کی قیمت بڑھی جاتی ہے اس کو پیسہ ضائع کرنا نہیں کہیں گے یہ ضرور ہے کہ اگر کفایت شعاری کے ساتھ خرید و فروض کرنا چاہتا ہے تو ان نام و نمود کو نہ دیکھیں بلکہ ایسی مارکیٹ سے خرید لے جہاں سے کچھ چیز اس کو سست نہیں ملے گی